السلام علیکم پیارے دوستو کی کیا حال چلنے آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے کہ جرمنی میں ایگری کلٹر کے کام میں کتنا پیسہ ہے آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کس حساب سے ملتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آج تھوڑی سو ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ زمین دارے کے کام میں کتنا پیسہ ہے کیا کرنے آپ نے اچھا دوستو یہاں یہ ہے کہ جیسے گریس لینڈ میں یونان جسے کہتے ہیں یہاں اٹلی میں کام ہے ویسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے ادھر عام پاکستانی یہاں کہلیں انڈین بنگلگیش سے کام کرتے ہیں ویسے کام میں اس حساب سے یہ کرتے ہیں لیکن یہ ان کے پاس اپنے پکے بندے یورپ میں رکھی ہوتی ہیں جو یورپ سے ہی آتے ہیں فارغ زیم پر رومانیا سے آتے ہیں یہ آتے ہیں یونان سے بھی در آجاتے ہیں یہ مختلف کنٹری سے کریشیا سے آجاتے ہیں بلگاریا سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں پولینڈ سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہ بات جائے رکھیں پولینڈ سے بہت لوگ در آتے ہیں جو پکے کام کرتے ہیں اور جو پکا کام پر لگے ہوتے ہیں انہوں نے سیزن کے سیزن آنا ہے کام کر کے اپنے کنٹری میں تھیلے جانا ہے اس کے صاحب سے یہ بھی خوش ہیں اور جرمنی بھی خوش ہیں جرمنی میں زیادہ تر جو ایگری کلچر کا کام ہے وہ کون سے لوگ کرتے ہیں وہ بلگارین ہیں رومانین ہیں یہ پولنگ کے لوگ ہیں یہ سب سے جرمنی میں آتے ہیں اپنا سیزن لگاتے ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے کنٹری میں پیسہ کام ہے جرمنی میں چونکہ پیسہ زیادہ ہے تو اس کے صاحب سے یہ جرمنی میں آکے پیسہ کماتی ہیں اچھا خاصہ اور ساتھ یہ بائی روڈ چلے جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور پیسہ بھی اچھا کماتے ہیں اب میں بات کروں گا اگر ایک پاکستانی بندہ ہے اس نے کام کرنا ہے کہیں نہ کہیں بہت کم لوگ پاکستانی بھی کام کرتے ہیں اور اچھا خاصہ کم آ رہے ہیں دوستو نارمل جرمنی میں جو کم سے کم اس ٹائم ایگری کلچر میں کام میں آپ کو گینٹہ ملے گا گینٹے کے حساب سے وہ تقریباً ساڑھے بارہ یورو ایک گینٹے کا ہے ایک گینٹے کے آپ کو ملیں گے ساڑھے بارہ یورو پروش ٹنڈے ہر گینٹے کے ساڑھے بارہ یورو اسی صاحب سے آپ پورے دن کا لگا لیں کہ انہوں نے نو گینٹے کام کرنا ہے آپ نے لیکن آٹھ گینٹے یہ آپ کے ایک اکاؤنٹ کریں گے اکاؤنٹ آٹھ گینٹے ہوگے ایک گینٹہ بریک میں گنا جائے گا آپ کا جو دو دفعہ پندرہ پندرہ منٹ کا بریک ہوگا سیر کے لیے چائے کے لیے کافی کے لیے اور ایک بڑا بریک ہوگا کھانے کے لیے جو اکاؤنٹ ہوگا آدھا گینٹہ اور جو بریکز ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی بریک ہے ایک باہ یار اکاؤنٹ نہیں ہوتی وہ آپ کا ٹائم میں اکاؤنٹ نہیں ہوتا اور اس لیے ساڑھے بارہ یورو ملتا ہے ہاں اگر آپ بڑی ہمسے کام کرتے ہیں بڑے تیز ہیں ادھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کچھ دوست کچھ لوگ کام کرتے ہیں میری ان سے بات بھی ہوئی تھی کوئی لے رہا ہے پندرہ یورو کوئی ٹھارہ یورو گینٹے کے حساب سے میں بات نہیں کر رہا کہ جیسے اٹلی میں ٹیس یورو چالیس یورو پارڈے پہ کام کرتے ہیں ادھر جرمی میں پارڈے کے حساب سے کام ملتا ہے لیکن ادھر پیپروں کا ہونا لازمی ہے ادھر آپ کے پاس پیپر مست ہونے چاہیے آپ کو بلیک میں کام نہیں ملے گا بہت کم چانس ہیں میرے جاننے میرے سننے میں نہیں آیا لیکن ایگری کلچر کے کام میں اگر آپ پاکستان سے کام جانتے ہیں آپ کے پاس پیپر ہیں اور آپ حمد سے باورا اوفی سے کہتے ہیں جو فارم اور سوٹین کو باورا اوفی کہتے ہیں اگر آپ ادھر کام ڈون لیتے ہیں آپ کو میبی سٹارڈ میں تیرہ چودہ ایرو گینٹہ ملے پھر وہ دیکھتے ہیں آپ کام کیسا کرتے ہیں اگر آپ پھرتیلے ہیں آپ جرمی میں ایگری کلچر کے کام میں چودہ گینٹ اورو پندرہ سودہ ستارہ اٹھارا یورو فی گینٹہ کے صاحب سے بھی کمار سکتے ہیں اور آپ نے پانچ دن کام کرنا ہوتا ہے دو چھٹین ہوتی ہیں یہ صاحب لگا لیں ہاں اگر کام کا رش ہے کوئی ایسی فصل کوئی ایسا فال جو بالکل تیار ہے تو اس کے لیے آپ ہفتے کو بھی کام کریں گے اور کئی دفعہ اعتوار کو بھی کام کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے دن کام کرنا ہے نارمو جو کام ہے وہ پانچ دن ہوتا ہے سوار سے لے کے جو میں تا کام کرنا ہے تو اس کے علاوہ آپ نے دو چھٹین کرنی ہے تو اس لیے ادھر کافی اچھی ارننگ آپ کرتے ہیں جو میری بات تو ہی ہے وہ کہتے ہیں جو ٹیکس کارڈ کٹا کے جو جرمننے میں ٹیکس کارڈ کے اس کے آپ کو ملیں گے تقیباں جو میری دوستوں سے بات ہوئی ہے کوئی ٹھانانا سو لے رہے ہیں کوئی بائیس سو لے رہے ہیں کوئی چو بیس سو لے رہے ہیں کوئی چھتبیس سو لے رہے ہیں میری کئی دو سے بات یہ جن کو تین تین چار سال کام کرتے ہو گئے ہیں ایک نے بولا جی میں چوبیس سو نیٹو لے رہا ہوں جو ٹیکس کارڈ کر لے رہے ہیں وہ چوبیس سو یورو ہے ایک نے کہا جی میں بائیس سو یورو لے رہا ہوں مجھے تین سال ہو گئے ہیں ہر کسان کے پاس اس کا کیسا کام ہے کیا کام ہے ہارڈ کام ہے لائٹ کام ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پھرتیل ہیں کہ نہیں آپ ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں یا ڈیل اڈیلہ کام کرتے ہیں اگر آپ ڈیلہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو ایک پھرتیلے بندے کو ملتی جو کام صحیح طرح کرتا ہے تو میں نے کہا آئی جوستوں کو بتا دوں کہ اگری کرتے کے کام میں جرنی میں بڑا پیسہ ہے آپ کو ہمت کر کے اگر ڈھون لیتے ہیں تو آپ اچھا حرن کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوست دعاوں میں یا رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیہ پی اللہ حافظ